اسلام علیکم دوستو دوستو آپ جانتے ہو کہ امام کا مرتبہ اس کی پوزیشن بہت اہم ہے ہمارے مذہب میں وہ انبیاؤں کے وارث ہے اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو پہلی بار جو آزان ہمارے کانوں تک جاتی ہے وہ یہی امام ہے جو ہمارے کانوں میں آزان دیتے ہیں اور اللہ کے آواز اللہ کے رسول کے آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے آپ دیکھئے اس کے بعد ہم جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو جو مذہب جو مذہب کی باریک باریک باتیں ہم کو جو معلوم ہوتی ہے وہ ہی امام کے ذریعے معلوم ہوتی ہے آزان کے لیے بلاتے ہیں نماز میں یہ ہم کو لیٹ کرتے ہیں ان کے بچے نماز پڑھتے ہیں ہم ان کا بڑا اعترام کرتے ہیں بڑی عزت کرتے ہیں ان کو بہت مان سمان دیتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان کا حدیعہ کیا ہے مہینے کا چاہے ہندوستان میں کہیں بھی جائیے اچھے آپ یہ فیصلہ کیجئے کہ اتنے کم پیسے میں کوئی امام اپنے بڑے ماں باپ کو ان کی پرورش کرنا اپنی بی بچوں کی پرورش کرنا اور دن بھر کا خرچ اٹھانا بچوں کے علم کے لیے اس کی تعلیم کے لیے خرچ کرنا اور اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہوئی کوئی پریشانی ہوئی تو اس میں خرچ کرنا کیا ممکن ہے آپ کے امام آپ کی قوم کا سب سے اہم انسان ہے بہت بڑا رودبہ ہے اس کا آج وہ اتنا پریشان ہے اتنا لاچار ہے اتنا معذور ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں کہ ان کا دن کس طرح گزردہ ہے ہم نے امام کے حدیعوں کے بارے میں بہت بڑی مہم چھڑی تھی پچھلے سات آن سال سے اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا اس کا امپیکٹ ہوا ہے اب آج کے جو ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہنہ شروع ہو چکا ہے آپ پانچ وقت نماز پڑھنے مزید جاتے ہو آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو آپ ترابی پڑھتے ہو آپ روزے میں ہوتے ہو آپ کا ایمان آپ کی پیک پہ ہوتا ہے ایسے موقع پر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر انسان ہماری قوم کا ہر انسان ہمارے تمام ٹرسٹیز ہمارے انجیوز ہمارے لیڈرز ہمارے گلی محلے میں جو سنستہ ہے سب کو مل کر یہ کام کو کرنا پڑے گا آپ اس مبارک مہنے میں اتنا حدیعہ پیچ کرو اور میری تو خواہش یہ ہے کہ جب بھی جاؤ مسجد میں آپ ایمان سے مصافحہ کرو اور جو آپ کی حیثیت ہے اس کو حدیعہ پیچ کرو مہنے بھر میں اتنا جمع ہو جائے کہ ایمان سال بھر اسی پیسے سے اپنا گزارہ کر سکے یہ بہت چھوٹا کام ہے آپ کے لئے لیکن ایمان کے لئے بہت بلکی عزت بڑی بڑھ جائے گی اور آج ہماری قوم کا جو حال ہے جو ہم تکلیف پریشانی محسوس کرتے ہیں آپ سوچے اس کے وجہ کیا ہے ہم 20, 30, 40 سال ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد میں لیکن ہم کو یہ توفیق اللہ نے نہیں دی کہ ہم حدیعہ پیچ کریں ایمان کو